اور کچھ انٹرنیشنل جو ایشیوز ہیں اس سے پروگرام کا آغاز کریں گے اور موسیق بھائی کچھ اپ ڈیٹ دیں گے جو اسلامی ورڈ میں کچھ نئے کھیل چل رہے ہیں تو اس مطالق جاننے گے موسیق بھائی سے بہت شکریہ فارغ بھائی بہت ہی اہم اور حساس جو ہے وہ سارے معاملات ہیں اس کے اوپر بڑی دقیق نگاہوں کے ساتھ ان معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان لاعلمی کے اندر جو ہے وہ بہت سارے کام بہت سارے فتنوں کو جو ہے وہ کاندھت دے رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک ویڈنس بہت ضروری ہے اور لوگوں کو یہ بتانی کی ضرورت ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ کیا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے اور کون کھیل لہا ہے یہ سمجھنے کی بہت شدید جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے کہ مثلا تھوڑا سا ہمیں اپنی گفتگو کو دو حصوں میں جو ہے وہ ہم نے اس کو کرنے کے کوشش کریں گے تھوڑا سا ماضی کے جھروں کو ہمیں جھاکیں گے کہ یمن میں جو ہے وہ شروع میں بہرین کے اندر جو ہے وہ ایک شیعوں کا قتل عام کیا گیا اور اس میں جو ہے وہ وہاں پر یہ دکھائے گیا کہ وہ اس کا عنوان دیا گیا کہ وہاں پر جو ہے جو اکثریت شیعوں کی ہے اور وہ بغاوت کر رہے ہیں اور آلِ خلیفہ کے خلاف خانہ کے ایسا کچھ نہیں تھا وہ اپنے حقوق مانگ رہے تھے اور اس کے ساتھ تمام ہی کمیونٹیز تھیں اہلِ سنت بھی شامل تھے وہ آلِ خلیفہ کے ظلم کے خلاف اتجاج کر رہے تھے اس کو عنوان دیا گیا کہ جو ہے وہ شیعہ وہ بغاوت کر رہے ہیں مارنے والا بھی مسلمان مرنے والا بھی مسلمان پھر آگے چلتے ہیں میں بہت بہت تیز تیز اپنی گفتگوں کے لے کے آگے بڑھ رہا ہوں پھر شام میں عنوان دیا کیا گیا کہ جی سنیوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے پوری دنیا سے جیل خالی کی گئی تمام دہشتگردوں کو جہادیوں کو مدرسوں سے مختلف طریقوں سے جس کو جس طرح سے برین واش کر کے پہنچایا جا سکتا تھا تو اس کو اس طرح سے موقع پہنچائے گیا اور وہاں پر قتل عام ہوا مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی مسلمان عراق میں پھر دائش آتی ہے دائش تمام اہل سنت علاقوں پر قبضہ کر لیتی ہے عراق کی ایک بہت بڑی عرضی کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے وہاں پر زبردستی بیعت کرائی جاتی ہے مارنے والا بھی مسلمان مرنے والا بھی مسلمان آگے بڑھتے ہیں یمن میں ہوسی ہوسیوں کو نام دیا گیا کہ ہوسی باغی ہیں حالانکہ وہ جو آل سعود جہاں پر ان کے تمام زخائر دیل کے اور تمام چیزوں کو لوٹ رہے تھے وہ ان سے دزبرداری کا اعلان کرتے ہیں کہ جہاں ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہم اپنی حکومت خود چلانا چاہتے ہیں آپ ہمارے جو وسائلیں اس کے اوپر سے قبضہ ختم کریں تو ان کو ہوسی باغی کا نام دیا جاتا ہے اس کے اوپر سعودی اتحاد تشکیل پاتا ہے پوری دنیا سے فوجیں بلائے جاتی ہیں پیسہ بھی مسلمانوں کا مرنے والا بھی مسلمان زیادہ تر مارنے والے بھی مسلمان آگے بڑھتے ہیں تیزی کے ساتھ اغوانستان میں آئے دن روز حملے ہوتے ہیں لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں زیادہ تر مارنے والے بھی مسلمان اور مرنے والے بھی مسلمان پاکستان میں خودکش حملے کون نہیں جانتا جہاں پر جی ایچ گیو تک بھی محفوظ نہیں رہا اسی ہزار سوپر ہماری شہدہ کی تعدادت پہنچ چکی ہے اور زیادہ ہو چکی ہے جو آفیشل ہے وہ میں بتا رہا ہوں جو ریپورٹ نہیں ہوئے وہیں غلق چیزیں ہیں مارنے والا بھی مسلمان مرنے والا بھی مسلمان اس کے ساتھ ایران حراسی کا بھی ایک مہم چلتی ہے کہ ایران آ رہا ہے جو بچی کچی دولت ہے جو خزانے مسلمانوں کے ہیں وہ عرب حکمرانوں کو ڈگا کر کے تمہاری کرسیاں اور تخت تمہارے خطرے میں ہیں وہ ان سے وہ دولت بھی لوٹی جاتی ہے اور ان کی ترزیر کی جاتی ہے کبھی ان کو دودھ دینے والی گائے کہا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ دو ہفتے بھی سسٹین نہیں کر سکتی اگر ہم اپنے بحری بیڑے اور فوجیں وہاں سے ہٹا لیں یہ تو تھا پہلا مرحلہ جو ہم نے ماضی کے جھروکوں میں جھاکنے کی کوشش کی اور تھوڑی سی چاہا کہ آپ کو تھوڑا ریفریش کر دیں آپ کے اذان کو اب ہم بڑھتے ہیں حال کی طرف کے آج کل کیا ہو رہا ہے ایران نے زبردست امریکی دھمکیوں کے باوجود اپنے آئل ٹینکرز وینیس ویلہ کے پانیوں میں اتار دیئے امریکہ کچھ نہ کر سکا دھمکیاں دیتا رہ گیا ایران نے کر دکھایا ایران نے اس سے پہلے اپنی ارضی سلامتی کے لیے امریکی ڈرونز ان کی جدید ترین جو جاسوس ڈرونز وغیرہ تھے باز مارے اور باز کو جو ہے وہ اتار لیا سلامت اور ان کو ٹی کوٹ بھی کر دیا این الاسد میں فوجی چھاؤنی کو ایران نے حملہ کر کے اس کو تحس نحس کر دیا جو کہ قاسم سلمانی کی شہادت کے بعد وہ خوپذر ہوا اب دیکھتے ہیں کیا امریکہ خاموش بیٹھے گا یا وہ کچھ کرے گا یقیناً وہ خاموش نہیں بیٹھے گا اور دشمن کو کمزور بھی نہیں سمجھنا چاہیے اور شیطان بھی ایسا جس کو شیطان بزرگ کا نام دیا گیا تو ہر کس کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اب وہ کیا کر رہا ہے اصل مقصد کے طرف تمید باننے کا مقصد ہی میرا یہ تھا کہ اب اس پیکچر کو کلیر کر دی جائے آپ کے سامنے پیش گئے جائے لیبیا میں ابھی تک جو میں نے دکھایا وہاں مختلف عنوانات تھے کہیں پر شیعوں کے اوپر یہ کہہ کر کہ شیعات ظلم کر رہے ہیں سنیوں کو لے کر آیا گیا کہیں سنیوں کو کہا گیا کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہاں سے یہ سارا کھیل تھا اب دو محاذ گرمائے جا رہے ہیں لیبیا کے اندر سنی ورسے سنی ہو رہی ہے وہاں پر ایک طرف ترکی ہے اور دوسری سائٹ جو ہے وہ سعودی اتحاد ہے اور وہاں پر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے وہاں پر بھی ہم شیعہ اور سنی کی بحث میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ اہل بیت اہل مسلم کا طریقہ نہیں ہے ہم پھر بھائی والی یہ سب سب میں نے یہ بتانے کے لیے آپ کو شیعہ اور سنی کے لفت استعمال کی تاکہ ابحام نہ رہے چیزیں واضح ہو جائیں کیونکہ ٹائٹل یہی دیئے گئے تھے پھر پاس چارہ نہیں تھا میں اس کو بیان کرتا اب لیبیا کے اندر مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی مسلمان وہاں پر مسلمان ممالک ایک دوسرے کو اپنے مسلز شو کر رہے ہیں اور تباہ مسلمان ہو رہا ہے زمین مسلمانوں کی خراب ہو رہی ہیں لیبیا کے اندر ہی چلا ہے ہنوز یمن کے اندر ابھی تک چلا ہے مارنے والے بھی مسلمان مرنے والے بھی مسلمان اب یہی کھیل عراق کے بعد پاکستان میں شیعہ ورسی شیعہ کے عنوان سے شروع کیا گیا ہے خوبصورت ناروں کو لانچ کیا گیا ہے دون جنگہ سے اور شیعہ ورسی شیعہ کرانے کوشش کی جا رہی ہے اس کا کیا رائے حل ہے اس کا رائے حل وہی ہے جو آیت اللہ سیستانی نے عراق میں دیا جب دائش نے قبضہ کیا اور سنیوں کو بوری طرح سے مارا تو انہوں نے دعوت دی کہ آپ اگر لٹے پٹے ہیں آپ نجف تشیق لائیں یا آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا ہم آپ کی بہترین خاطر مدارت کریں گے اور جب دائش کا فتنہ ختم ہو جائے گا آپ کو آپ کے گھروں میں صحیح و سلامت لوٹا دیں گے شیعہ مجاہدین حشد الشابی نے ان کو انٹرٹین کیا ان کے خیمے لگائے گئے ان کی زیافت کی گئی ان کو شیلٹر دیا گیا آیت اللہ سیستانی کا فتوہ موجود ہے کہ اہل سنت صرف ہمارے بھائی نہیں ہماری نفس اور جائیں یہ ہے اس کی اس کا رائے حل جو ہمیں پاکستان میں اس وقت کرنا ہے اور دوسرا ایک اور بیان جس میں آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ ہر وہ آواز جو فتنے کی آواز ہے جو نفاق کی آواز ہے جو منتشر کر رہی ہے وہ شیطان کی آواز ہے وہ کبھی مومن کی آواز نہیں ہو سکتی مولا امیر المومنین اگر ان دونوں بزرگوں کی حجر بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب فتنہ ہو رہا ہو تو اوٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ فتنوں کو دودھ نہ پلا ہو کیونکہ اوٹنی کے بچے کو نہ مہار کیا جا سکتا ہے نہ اس پر سواری کی جا سکتی ہے نہ اس کا دودھ دھویا جا سکتا ہے تو جو اس وقت اگر لوگ خاموش ہو جائیں وہ جو فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ووٹس اپ پر مشتہدین بنے بیٹھے ہوئے اور فتوے دے رہے ہیں اور دونوں سائٹ سے آگ بھڑکا رہے ہیں ان کو چاہیے اتحاد بین المومنین کے لیے کام کریں انتشار بین المومنین سے باز آ جائیں یہ کام کریں اس میں آپ کے سامنے مولا بین المومنین کے بھی صیرت موجود ہے اور حال کے اندر آپ کے دو بڑے مرجوں کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے جس سے عراق کو جو اکائی قائم رہی ورنہ آج عراق ٹوٹ جاتا تو یہی حل یہی فارمولا پاکستان کے لیے ہے کہ پاکستان میں اہل سنت کو بھی گلے سے لگائیں اور آپس میں بھی جو ہے وہ فتنے کو بند کیا جائے یہ صرف خوبصورت نارے ہے پیچھے اس کا وہی ماسٹر مائنڈ ہے جس نے عراق کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی اب اس کی نگائیں اسلامی جمہوری ہے پاکستان ایٹمی قوت کے اوپر ہیں تو یہاں تک یہ سارے معاملات جو میں نے پیش کیا